ہمان ہے حضرت جبریل تمام فرشتوں کے سردار کا نام تمام جتنے اللہ نے فرشتے پیدا کی ہیں ان کے سردار کا نام حضرت جبریل اور اللہ نے ہمارے نبی کو کیسی پاورتا کی ہے نبی نگر والوں نام بہت خوبصورت ہے سنیں میرے آپ کے نبی کی بارگاہ میں جانے کائنات کی بارگاہ میں حضرت جبریل حاضر ہے میرے کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہے آقا کی بارگاہ میں حضرت جبریل کھڑے ہیں شکل کس کی ہے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت ابو دردہ کیا نام ہے حضرت اونچہ بولیں حضرت ابو دردہ میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت جبریل کھڑے ہیں حضرت ابو دردہ کی شکل میں کھڑے ہیں آج آقا کو پیار آیا اچھا سنیوں آپ کی جانکاری کے لیے ایک بات اور بتا دو کوئی تم سے پوچھے تو بتا دینا نبی دنیا میں بہت آئے ہر نبی کی بارکہ میں حضرت جبریل آئے ادھر ایک فوکس رکھیں چاہیں حضرت آدم آئے حضرت موسی آئے حضرت عیسی آئے اور کوئی نبی آئے مگر ہر نبی کی بارکہ میں اللہ کا پیغام لے کے حضرت جبریل حاضر ہوئے مگر کسی نبی کی بارکہ میں سو مرتبہ کسی نبی کی بارکہ میں دو سو مرتبہ کسی نبی کی بارکہ میں اس سے زیادہ مرتبہ مگر میرے آپ کے نبی کی بارکہ میں سو دو سو مرتبہ نہیں برکہ حضرت جبریل میرے آپ کے نبی کی بارکہ میں چوبیس ہزار مرتبہ تشریف لائے کتنی مرتبہ آئیں ادھر والے بولیں چوبیس ہزار مرتبہ اللہ کا پیغام لے کے حاضر ہوئے بیٹھے بھائی چچا بیٹھے کہاں جا رہے ہیں بیٹھ جائیے اٹھک بیٹھی والا ماحول نہیں ہونا چاہیے بیٹھ جائیں نہیں تو پھر بات وہی ہوگی ایک مولی صاحب جلالی تھے تخریر کر رہے تھے جلالی تو سمجھتے ہی آپ مولانا جلالی تھے بیچ مج میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا مولی صاحب کو جلال آیا بیٹھ اب وہ دس منٹ کے بعد اس نے بیچارے نے موقع دیکھا وہ پھر سرکا مولی صاحب کی نظر پھر پڑ گئے بیٹھ دس منٹ کے بعد اس نے دیکھا کہ مولی صاحب کی دردن ادھر گھومی ہے پھر کھڑا ہوا مولی صاحب بیٹھ 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 تقریر مکمل سلام دعا سب جانے لگے مولی صاحب ایسے نکل کے جا رہے تھے وہ ادھر ہی بیٹھا مولی صاحب نے کہا ہے کہا ہوا چچا بیس تقریر میں بہت جلدی جاتا ہے کہیں کہ مولانا خیریت اسی میں ہے کہ اپنے روم میں چلے جاؤ بولے بات کیا ہے بولے بات کچھ نہیں ہے ہم جس لیے جا رہے تھے وہ سب دھری ہو گئے ہیں تو دیکھو نبی نگر والو ہم پریشان نہیں کرنے آئے ہیں مگر ابھی کچھ زیادہ وقت بھی تو نہیں ہوا ہے بیٹھ جائیے محبت کے ساتھ یہ وقت تو تب آتا جب رات کا دو بچ جاتا ہے بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے ابھی تو مجمع جوان ہیں آج اڑھا کے بولے لبائک یا رسول اللہ ہاں مکمل بے داری کے ساتھ سنیں اے چکندر بیٹھ جاتے ہیں آگا آگے ادھر دیکھ ہماری طرف دیکھ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں چوبیس ہزار مرتبہ حضرت جبرین تشریف لائے کتنی مرتبہ بیٹا ادھر دیکھ رہا ہوں ذرا اونچہ بولیں چوبیس ہزار مرتبہ تشریف لائے ایک دن حضرت ابو دردہ کی شکل میں کھڑیں اچھے ایک بات اور بتائیں آپ کو جب حضرت جبرین آتے تھے تو اپنی اصلی شکل میں نہیں آتے تھے کبھی کسی صحابی کی شکل میں کبھی کسی کی شکل میں کبھی کسی کی شکل میں اصلی شکل میں نہیں آتے تھے اب غور کریں آپ جنگلے میرے آقا کو پیار آیا آقا نے مسکر آکے فرمایا جبرین کبھی کسی کی شکل میں آتے ہو کبھی کسی کی شکل میں آتے ہو آج پردے ہٹا دو اصلی چہرہ دکھا دو بہت پیار کے جملے ہیں بڑے پیار کے جملے ہیں آج پردے ہٹا دو اصلی چہرہ دکھا دو حضرت جبرین ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ مشکار شریف کی عدیث ہے آقا اللہ نے چھے سو پر عطا کیے ہیں کتنے چھے سو پر حضرت جبرین کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں نے اپنے چھے سو پروں کو پھیلا دیا اب غور کریں آپ حضرت جبرین کہتے ہیں اگر میں نے چھے سو پروں کو پھیلا دیا پوری روح زمین چھوٹی پڑ جائے گی آئے 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 زمین کتنی بڑی ہے بھئی نبی نگر والو فلائٹ جب ادھر سے ادھر اگر سفر کرے تو پندرہ پندرہ بیس بھیس گھنٹے زمین پر سفر کرتا زمین مکمل نہیں ہوتی جبکہ فلائٹیں ایسی بھی ہیں کہ ایک ایک ہزار کلومیٹر ایک گھنٹے میں رفتار سے رہت آئے اللہ کی زمین کتنی بڑی ہے غور کریں آپ اور جب زمین اتنی بڑی ہے ذہن حاضر آپ جب زمین اتنی بڑی ہے تو پھر حضرت جبریل پر کتنے بڑے ہیں بول دیں بول دیں سبحانہ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ میں نے پرو کو پھیلا دیا میں نے پرو کو کھول دیا پوری روحے زمین چھوٹی پڑ جائے گی پوری روحے زمین چھوٹی پڑ جائے گی اب پوائنٹ آقا اگر مجھے دیکھنا ہے یہ جملے پہ غور کریں مجھے دیکھنا ہے تو صدرہ پہ آنا ہوگا کہا آنا ہوگا پانی دیجئے تھوڑا درود پاک پڑ گیا سنیوں نبی نگر والو آج میرے آپ کے نبی کچھ نہیں بولیں آج میرے آپ کے نبی خاموش ہیں آج حسنین کے نانا کے لب خاموش ہیں آج زہرہ کے بابا خاموش ہیں مگر سنیوں کچھ دنوں کے بعد توجہ توجہ کچھ دنوں کے بعد آگئی وہ رات جسے میں اور آپ اپنی بھاشا میں کہتے ہیں مہراج والی رات ہے مہراج والی شب ہے مہراج والی گھڑی ہے مہراج کی رات ہے حضرت جبریل میرے نبی کے ساتھ ساتھ ہے آسمانوں کو پار کرنے کے بعد آسمانوں کو عبور کرنے کے بعد حضرت جبریل مقام صدرہ پہ میرے آپ کے نبی مقام صدرہ پہ سامنے جبریل ادھر میرے نبی مقام کونسا ہے کونسا مقام ہے مقام ہے صدرہ مقام صدرہ سامنے جبریل ہے ادھر میرے آنکہ سنیوں گھور کریں حضرت جبریل نے کچھ دنوں پہلے کیا کہا تھا اگر مجھے دیکھنا ہے تو ذرا بول دیں کہانا ہوگا کہانا ہوگا صدرہ پہ آنکہ ہوگا مہراج کی گھڑی ہے مہراج کی شب ہے مہراج کی رات ہے حضرت جبریل میرے نبی کے ساتھ ساتھ ہے آسمانوں کو پار کرنے کے بعد آسمانوں کو عبور کرنے کے بعد حضرت جبریل مقام صدرہ پہ میرے آپ کے نبی مقام صدرہ پہ سامنے جبریل غور کریں سامنے جبریل ادھر میرے آقا کھڑے ہیں میرے آقا نے مسکر آکے فرمایا جبریل وعدہ پورا کرو حضرت جبریل نے کہا تھا اگر مجھے دیکھنا ہے تو صدرہ پہ آنا ہوگا آج کہاں ہے ہمارے نبی اپنے نبی کہاں ہے صدرہ پہ میرے آقا نے فرمایا جبریل وعدہ وعدہ پورا کرو حضرت جبریل نے اپنے پروں کو پھیلا دیا پروں کو کھول دیا میرے آپ کے نبی نے حضرت جبریل کے چھے سو پروں کو دیکھا چھے سو پروں کو دیکھنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا جبریل الوعدہ اب آئے گا مزا جبریل الوعدہ ہم چلے حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے تو دیکھ لیا اصلی صورت میں دیکھ لیا اصلی حالت میں دیکھ لیا آقا میں آپ کو جانتا ہوں اللہ نے آپ کے حسن و جمال پر ایک دو نہیں بلکہ ستر ہزار پردوں کو ڈال کر بھیجا ہے یا رسول اللہ پردے ہٹا دیجئے رخ زبا کا دیدار کنا دیجئے حضرت جبریل کہتے ہیں آقا پردے ہٹا دیجئے اصلی چہرہ دکھا دیجئے جواب سنیں میرے آقا نے فرمایا جبریل یہی تو ہم نے کہا تھا پردے ہٹا دو چہرہ دکھا دو تو تم نے کہا تھا اگر مجھے دیکھنا ہے صدرہ پہ آنا ہوگا ہم صدرہ پہ آگئے ہیں ہم نے تمہیں دیکھ لیا اب میرے آقا نے فرمایا جبریل ہے اب اگر مجھے دیکھنا ہے تو صدرہ سے آگئے آنا ہوگا نارے رسالت نارے رسالت مفتی شاکل صاحب کی بلاؤ نارے رسالت ذہنہ حاضر ہے آگے آنا ہوگا تب ہم سنی سینہ چھوڑا کر کے کہتے ہیں فضل رابل اولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا مل گئے مصطفیٰ مل گئے مصطفیٰ اور کیا مل گئے مصطفیٰ اور کیا نوجوانوں بپس میں آپ کو یہ بتانے لگاؤں جہاں حضرت جبریل کی ہمت نے دم توڑ دیا جہاں حضرت جبریل جیسے پاورفل فرشتے کی طاقت نے جواب دے دیا وہاں سے آگے میرے آپ کے نبی کا گزر ہوتا ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں ساری باتوں کو ایک جملے میں سمیٹ کے دے دوں اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنا محبوب اتا کیا یاد رکھنا کوئی محبوب کو دیتا نہیں ہے مگر رب کا کتنا بڑا احسان ہے رب نے اپنا محبوب ہمیں اتا کیا کونسا محبوب وہ محبوب جس کے پیدائش کے وقت کے لیے رب نے قرآن میں اعلان فرمایا قرآن کا تیسوہ پارہ ہے سورہ فجر ہے پہلی آیت اللہ نے اعلان فرمایا والفجر ہے مجھے فجر کے وقت کی قسم آئے آئے بولدو سبحان اللہ کبھی کبھی ہم نہیں کہتے ایک دوسرے سے پیار کرتے ماں سے دوست سے بہن سے تو پڑے لادلے کہتے تیری جان کی قسم جب آپ بولو ایسا ہے نا تیری جان کی قسم سچی بات کرنے لگاؤں ایک بات بتاؤ لوگوں ہم قسم کھائے تک پیار آتا ہے اللہ کی قسم ذرا ایک بات بتاؤ جہاں میرا رب قسم یاد فرمائے وہاں کتنا پیار ہوگا اللہ نے اعلان فرمایا والفجر ہے مجھے فجر کے وقت کی قسم میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی رب آیا کون سی فجر مولا سال میں تین سو پیسر فجر آتی ہیں مولا جنوری فروری مار چپریل وغیرہ وغیرہ مولا سارے مہینوں میں فجر کا بکت آتا ہے کون سی فجر کی قسم یاد فرمائے اللہ نے اعلان فرمایا نہ 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 وہ فجر ہے کہ جس فجر میں مکہ کی بادیوں میں میرے محبوب کی نور نے اپنے نور کے جلوے بکھیرے ہیں وہ فجر آؤ اسی فجر کی بات کر لیتے ہیں بات یہی سے شروع کر دیتے ہیں وہ فجر سبحان اللہ نبی نگر والو ذرا غور کریں اللہ اعلان فرماتا والفجر مجھے فجر کے وقت کی قسم چلو یہیں سے کڑی جوڑتے ہیں یہ بات فجر کی آئی ہے یہیں سے کڑی جوڑتے ہیں اللہ ماں عبدالعق مہدد سے دے لی اپنی کتاب اخبار الخیار میں اللہ ماں جلالدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ اپنی کتاب خسائی سے کبرہ میں اللہ ماں حجر مقی رحمت اللہ تعالیٰ اپنی کتاب نعمت کبرہ میں تحریر فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا قسم قابے کے رب کی اللہ نے میرا پورا نصب بات کر دیا حضرت آدم سے میرے باپ تک میرے باپ سے میری ماں تک ایک بھی ایسا نہیں گزرا جب بھتوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے والا ہو بلکہ سارے کے سارے ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے بچوں کی فرمائشہ آؤ وہ سرکار کا نصب نامہ سرکار کا شجرہ میں پڑھ دیتا ہوں بولنے سے بہت کیونکہ بات چلیئے فجر کے وقت کی قسم کون سا وقت فجر کا وقت رب نے اعلان فرمایا والفجر مجھے فجر کے وقت کی قسم کون آیا مکہ کی وادیوں میں آمنہ کا چاند آیا مکہ کی وادیوں اب غور کریں آپ اللہ نے سب سے پہلے میرے آپ کے نبی کے نور کو بنایا اب یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کو میں اثر ہوتا ہے سب سے پہلے کسے ملا ہونچا بولیں کسے ملا حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کو ملا اب حضرت آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہے کسے کسے یہ نور ملتا ہے وہ سارے پیار کے جملے میں آپ تک پہنچانے لگاؤں سارے پیار کے نام میں آپ تک پہنچانے لگاؤں تاکہ محفل میں ایک بہاروں کا محول قائم ہو جائے دنیا کا پہلا انسان دنیا کا پہلا آدمی ہے حضرت کیا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم دنیا کے پہلے آدمی کا نام ہاں ہتا دیجی دنیا کے پہلے انسان کا نام گرمی بہت ہے نا اس کی وجہ سے نیچے لگاؤں دے ہاں تاکہ سمجھ نہ جائے دنیا کا پہلا انسان دنیا کا پہلا آدمی حضرت آدم علیہ السلام آدم دنیا کے پہلے آدمی کا نام آدم دنیا کے پہلے انسان کا نام آدم علیہ السلام آدم کے بیٹے شیعی سے جن کا مزار اے ادھیا میں کہاں ہے اے ادھیا کو ہم اور آپ خالی بابری مسجد کے نام سے جانتے ہیں نا یہ علمہ بیٹھے ہیں میں گیا ہوں کئی کئی بار میرا جانا ہوا ہے یاد رکھنا اے ادھیا میں تقریباً ہمارے بزرگوں کے بارہ ہزار مزار ہیں کتنے بارہ ہزار بزرگوں کے مزار ہیں ادھیا میں اور انہی میں اللہ کے پیغمبر حضرت شیعی صلی اللہ علیہ السلام کا مزار ہے کبھی موقع لگے وقت ملے اس علاقے میں جانا ہو تو آپ بھی حضرت شیعی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر جانا ایک نئی آتی ہے بارہ آتی ہے آدم دنیا کے پہلے انسان کا نام آدم دنیا کے پہلے آدمی کا نام آدم کے بیٹے شیعی سے چیز کے بیٹے یانس ہے یانس کے بیٹے قینان ہے قینان کے بیٹے ملائل ملائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشک متوشک کے بیٹے لمکل اکنام لمکل اکنام کے بیٹے نونو کے بیٹے سام سام کے بیٹے زلحاد زلحاد کے بیٹے شالک شالک کے بیٹے عابر عابر کے بیٹے داتا تاتا کے بیٹے راوہ راوہ کے بیٹے سارو سارو کے بیٹے ناخور خور کے بیٹے تاریخ تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ بولنے سبحان اللہ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسمائل زبیہ اللہ اسمائل زبیہ اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے سابس سابس کے بیٹے سلامان سلامان کے بیٹے الحیسی الحیسیٰ کے بیٹے علیہ السا علیہ السا کے بیٹے عوض عوض کے بیٹے افوا کے بیٹے ادنات ادنان کے بیٹے مغدمات کے بیٹے نظار نظار کے بیٹے مدر مدر کے بیٹے علیاس علیاس کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خزیمہ خزیمہ کے بیٹے کی نانا کی نانا کے بیٹے نظر نظر کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فہر فہر کے بیٹے خالب خالب کے بیٹے لوئی لوئی کے بیٹے کابتاب کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے کلاب کلاب کے بیٹے قسائی قسائی کے بیٹے عبد مناب حاشم میرے آپ کے نبی کے پردادا حاشم کے بیٹے عبد المرتلیب نبی کے سگے دادا عبد المرتلیب کے بیٹے عبداللہ پورا مجمعہ کھڑے ہو کہ بولو عبداللہ کے بیٹے محمد رہو اونچی آواز آنے چاہیے عبداللہ کے بیٹے لگاتے ہیں نارا ایک آواز بھی نیچی نہ ہو جائے لگاتے ہیں نارا یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے دنیا اپنے جھوٹوں کی تعریف کرتی ہے اللہ کا فضل ہے ہم اپنے سچے کی تعریف کرتے ہیں یہ لگاتے ہیں ہے نارا یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شانے والے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت عید بلا جن ڈبی نارے تکبیر حضرت مفتی شکل صاحب نارے تکبیر نارے رسالت محمد ہمارے میرے محول بولیں پیار سے کہ محمد ہمارے بڑی شان والے میرے نبی جیسا اس کائنات میں رب نے کوئی دوسرا پنایا ہی نہیں اللہ نے وہ محبوب ہمیں عطا کیا ہے آپ کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے نو مہینے کا زمانہ پڑی شادمانی کے ساتھ گزر گیا پڑی مسررت کے ساتھ گزر گیا ایک دن سرکار کی دادی کمچ و ذہن آزر رکھے اچھے یہ تو آپ کو سب کو معلوم ہے کہ نبی کے والد کا پہلے انتقال ہو گیا تھا ابھی ہمارے آپ کے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں ہمارے آپ کے نبی کے والد کا سب کو معلوم ہے نا پہلے انتقال ہو گیا تھا سرکار دنیا میں تشریف نہیں لائے ابھی ایک دن سرکار کی دادی سرکار کے دادا کے قریب آنے کے بعد بڑے پیار میں عرض کرتی ہیں اے میرے سر تاج اے میرے شہر اور مکہ کے حالات بڑے مکہ کا ماحول بڑا لگ مکہ کا رواج بڑا لگ سرکار کے دادا کہتے ہیں میری شریک حیات حیام عاملہ ہے جس کا شہر انتقال کر جاتا ہے وہ عورت کبھی نئے کپڑے نہ پہنتی کبھی خوشبو استعمال نہ کرتی اپنی بیٹی آمنہ اپنی بہو آمنہ آجاب آجاب انداز کے قبلوں میں نظر آتی ہے آجاب آجاب انداز کی خوشبو استعمال کرتی ہے سرکار کے دادا کہتے ہیں تو عورت ساتھ ہے تو جا کے منع کر دے تو جا کے آمنہ کو سمجھا دے تو جا کے آمنہ سے منع کر دے سرکار کی دادی ادھر دیکھیں آپ سرکار کی دادی بڑے پیار میں عرض کرتی ہیں اے میرے سر تاج اے میرے شہر میں نے کئی بار سوچا کہ میں آمنہ کو جا کے سمجھاؤ میں آمنہ سے جا کے منع کروں مگر جیسے میں آمنہ کے قریب جاتی ہوں آمنہ کے چہرے پہ میری نظر پڑتی ہے میری زبان پہ ہاں اتنا تو بول دے نا میری زبان پہ تالہ لگ جاتا ہے میری چلوت نہ ہوتی میری ہمت نہ ہوتی میں تجھ بولوں آپ جا کے سمجھا دو آپ جا کے منع کر دو سرکار کے دادا ادھر آتی ہیں آنے کے بعد توجہ ہے اے بیٹی آمنہ مکہ کے حالات پڑھا لگ مکہ کا رواج پڑھا لگ جس کا شہر انتقال کر جاتا ہے وہ عورت کبھی نئے کپڑے نہ پہنتی کبھی خوشبو استعمال نہ کرتی بیٹی آمنہ تو نئے کپڑے نہ پہنا کر خوشبو نہ لگائے کر میرے آپ کی نبی کی ماں سیدہ کی آن کے بھر گئیں سیدہ رونے لگیں عرض کر تھی اب جان میں کبھی نئے کپڑے نہ پہنے میں کبھی خوشبو نہ لگائی میرے آپ کے نبی کے دادا عرض کر بڑے پیار میں کہتے ہیں او بیٹی آمنہ اگر کوئی اور کہے الگ بات ہے میں تو گھر میں آتا جاتا ان بات کو محسوس کر لیتا ہوں سیدہ بڑے پیار میں کہتی ہے اب جان اب جملے سنیں اب جان میں نے کبھی نئے کپڑے نہ پہنے خوشبو نہ لگائی مگر بابا جب سے آپ کے بیٹے کی امانت میرے شکم میں آئی ہے پیڑ پودوں کے قریب سے گزر دی ہو پہاڑوں سے پیڑ پودوں سے آواز آتی ہے نبی کی امی تمہیں سلام ہو نبی کی امی تمہیں سلام ہو جلوہ کرے اچھا یہ تو سلام پڑھیں سنی و غور کریں پیڑ پودے پتھر پتھری پہاڑ بھوٹے سب نبی کی امی کو دیکھ سلام پڑھیں ڈبلی گیڈ فتوہ لگا رہی بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں دو نمبر ہی فتوہ لگا رہی سلام کہاں سے مفتی صاحب بیٹھے رب نے اعلان فرما یا سلام ان المرسلین سلام ہو سارے رسول اللہ سلام بھیج رہا کون کون بھیج رہا پوچھا بولتے تھوڑا سا اللہ سلام بھیج رہا سارے رسول وں پہ ہم ایک پہ بھیج تو فتوہ ہم ہم اپنے نبی پہ سلام بھیج تو فتوہ ہم نے کہا ہم پہ نہ لگاؤ فتوہ اللہ بھیج رہا رہا اور ایک پیڑ پودے پتھر پتھری سب سلام پڑھ رہے آگے چلیں نو مہینے کا زمانہ گزر گیا وہ رات آگئی جسے ہم ہران بڑی رات کے نام سے جانتے نبی کی ماں کہتی مجھے درد ولاد شروع ہو گیا درد سے شروع ہو گیا میں نے اپنی ایک رشتہ خاتون کو بلایا کیونکہ شہر کا تو انتقال ہو گیا پہلی میں نے اپنی رشتہ دار خاتون کو بلانے کے بعد جاؤ مکہ سے کسی دائیہ کا انتظام کر کے لاؤ جاؤ مکہ سے کسی دائیہ کو بلا کے لاؤ اور سے جملے سنیں نبی کی رشتہ دار مکہ میراد اس دور میں پہلے دور میں بچے کو جنم دنانے کے لیے دائیہ آتی مکہ میں جاتی ہے چلو آم آکے گھر چلو بچے کا جنم ہونے والا ہے پہلی دائیہ نے منع کر دیا دوسری کے آ جاتی ہے منع کر دیا چوتھی دائیہ کے آ جاتی ہے آنے سے انکار کر دیا اب غور کریں میرے نبی کی رشتدار خاتون نے پوچھا معاملہ کیا ہے چلنے سے انکار کیوں کرتی ہو چاروں دائیہ ایک زبان ہو کے بولی او آمنا ہم کیا کریں او آمنا کی رشتدار خاتون ہم کیا کریں گے آمنا کے گھر جا کے بچے آنے والا بچے کا دنیا میں آنے والا بچے کا باپ نہیں ہے وہ بچہ تو یتیم ہے میرے نبی کی رشتدار خاتون کہتی ہے او مکہ کی دائیہ تم یتیم کہتی ہو غور سے میں نے کہا مکہ کی دائیہ تم نے کیا سمجھ میرے نبی کو یتیم کہ دیا میرا نبی یتیم ہی نہیں بلکہ یتیم کو سینے سے نگانے آیا گئے سبحان اللہ سبحان اللہ زہن عذیر آپ مکہ کی دائیہ کہنے لگی ہم اتر جا کریں گے جو بچہ دنیا میں آنے والا ہے وہ بچہ یتیم ہے اس کا باپ نہیں ہے پیسہ کون دے گا تولت کون دے گا انعام کون دے گا انعام کے لالج میں پیسے کے لالج میں مکہ کی دائیہ نے منع کر دیا مکہ کی دائیہ نے آنے سے انکار کر دیا یہ میرے نبی کے رشتدار خاتون واپس پلٹ کے آتی بات سب کے حال آمنہ کو سنا دی ہے جب حضرت آمنہ نے یہ سنا کہ میری بیبسی کی بنیاد پہ میرے شہر کے نہ ہونے کی بنیاد پہ پیسے کے لالج میں دولت کے لالج میں مکہ کی عورتوں نے منع کر دیا آنے سے انکار کر دیا میرے آپ کی نبی کی مار رونے لگی سیدہ کی آنکہ عشق بار روتے روتے سر پکڑ سیدہ سر پکڑ کے بیٹھ آنسو بے رہے رب کی بارگاہ میں ارز کرتی رب کریم مولا تیرا محبوب دنیا میں جلوہ کر رونے والا ہے اللہ تیرا محبوب دنیا میں آنے والا ہے مکہ کی ساری دایا نے منع کر دیا ساری دایا نے آنے سے انکار کر دیا توجہ ہے حضرت جبریل اب کی بارکہ میں ارز کرتے ہیں مولا تیرا محبوب دنیا میں آنے والا ہے تیرا محبوب دنیا میں جلوہ گر ہونے والا ہے اللہ مکہ کی ساری دایا نے منع کر دیا ساری دایا نے آنے سے نکار کر دیا جملے پر گھور کر اللہ نے اعلان فرمایا جبریل مکہ کی دایا تو آتی مگر ہم نے آنے نہ دیا بہت بڑی بات تینے نگاؤں مکہ کی دایا تو آتی اچھے بتاؤ بے چینی تو نہیں ہو رہی ہے ہمیں ایک گھنٹہ ہو گئے ختم کریں کہ بولیں اور بولیں سب ہوش میں ہیں سب سننا چاہتے ہیں امانداری سے ہاتھ اٹھا کے بتائیے کون کون نہیں سننا چاہتا نبی نگر والو ہوش ہے کہ جوش ہے ماشاء اللہ ہم جب پچھلی بار آئے تھے ہم میں بڑی تعریف کی تیز نبی نگر اللہ خوش رکھ ہے اللہ سلام رکھ کے ہاتھ دا کے بولے اللہ بھائی کیا رسول اللہ اب آپ کے جذوے کو دیکھ کر اندر سے دل چاہتا ہے یہ کہ دوں ساری دنیا کو نیتا گئی ہے ان کا دیوان بیدار ہے سبہان اللہ سبہان اللہ ساری دنیا کو نیتا گئی ہے ان کا دیوان نبیدار ہے اب ہی فین سلا کے جیئے کون ججنت کا حدد دار ہے نار رسالت دبتو شکل صاحب ملو مسعود آمن مسعود آمن نار میر مسلا کے آل حضرت نار تقدیر آج نار تقدیر نار پلٹ کے بولے مولا کیوں نہ نے دیا اللہ نے اعلان فرما مکہ کی ساری دایا نا پاک میرا محبوب ہاں اجاب بولنے میرا محبوب اور پاک کے پاس میں نا پاک پاک کے پاس میں نا پاک کا کوئی کام نہیں بولو پاک کے پاس میں نا پاک کا حضرت جبریل ارز کرتے مولا پھر تو انتظام کر دیں مولا پھر تو انتظام فرما دیں اللہ نے اعلان فرمایا جبریل انتظام ہاں اشارے کی باتیں سمجھا کرو انتظام ہو گیا حضرت جبریل کہتے مولا بے قراری بن رہی ہے اللہ جلدی بتا دینا رب کریم ہم نے پہلے آسمان کو بھی سجا دیا ہاں اب پوئنٹ ہم نے پہلے آسمان کو سجا دیا دوسرے کو بھی سجا دیا تیسرا چوتھا پانچ وار چھٹا ساتوں آسمانوں کو سجا دیا جنت کے سارے دروازے کھول دیئے جہنم میں ہمارے یوپی میں کہتے جہنم میں تالہ ٹھوک دیا ترہ بولیں سبحان اللہ تالہ لگا دیا ساری آسمانی مخلوق خوشیہ منا رہی ہے مگر ایک رو رہا ہے کون ایک رو رہا ہے کون رو رہا ہے ذرا اونچہ تو بتا دیں اور بتائیں اونچہ کون رو رہا ہے اب جب ربی نور کا مہینہ آتا ہم جھنڈے لگاتے ہم جلوس نکالتے ہم حلوہ کھاتے بریانی پکاتے ہیں ہم جھنڈے لگائیں پیٹوں میں ادھر بھی درد ہے ہم نے کہتا گرو جی تب رو رہے تے ایک رو رہا ہے ذکر ہم سناتے ہیں جلنے والے جلتے ہیں کہ ذکر ہم سناتے ہیں جلنے والے جلتے ہیں مصطفیہ غلاموں کے ارعظمت بدلیتے ہیں حضرت جبریل کہتے مولا پھر تو انتظام کر دے اللہ نے اعلان فرمایا جبریل انتظام ہو گیا مولا کس کا ہو گیا رب نے اعلان فرمایا جس کے ہاتھ بھی پاک جن کی آنکھیں بھی پاک توجہ ہے جن کی زبان بھی پاک جن کا پورا بدن پاک ایک جملے کا اضافہ اور کر لیتے ہیں یہیں تک نہیں بلکہ جن کا عقیدہ بھی باک ڈبلی کیٹ نہیں ہے ٹنہ ٹن ٹنہ ٹن یہ سنیوں مشہور ہے ٹی ٹی اے سنی ٹنہ ٹن ایک نمبر حضرت جبریل کہتے ہیں مولا کون سے دایا کا انتظام کیا اللہ نے اعلان فرمایا آج سے پہلے وہ کسی کی دایا بھی نہ بنی مولا کون سے دایا پوئنٹ پہنے لگاؤں اللہ نے اعلان فرمایا جبریل سنو پہلی دائی حضرت حووہ سلام اللہ علیہ دایا کا نام سنے دوسری دایا کا نام حضرت مریم تیسری دایا کا نام حضرت حاجرہ چوتھی میں اختلاف مگر وہ بھی سن لو چوتھی دایا کے نام حضرت حضرت جبریل رب کی بارگاہ میں پلٹ کے عرض کرتے ہیں مولا ان میں تو دنیا میں ایک بھی نہیں اللہ سب کا انتقال ہو گیا سب تو قبروں میں سو رہی ہیں اپنی اپنے قبروں میں آلام فرما رہی ہے اللہ نے جلوہ گر ہونے والا ہے اللہ نے اعلان فرما اگر انتقال ہو گیا تو کیا ہوا جاؤ قبروں پہ جاؤ جاؤ مزاروں پہ جاؤ بول دو جاؤ قبروں پہ جاؤ مزاروں پہ جاؤ قبروں پہ جا کے آواز لگانا تیرا کام قبر سے اٹھانا میرا مزاروں پہ جاؤ قبروں پہ جاؤ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا دیکھ دیکھ نا کتنا مزا آنے لگا اچھا اللہ کہاں بھیج رہا ہے نہیں ابھی پہنچے ہی نہیں اللہ کہاں بھیج رہا مزاروں کہاں قبروں پہ کتاب اٹھاؤ بڑی بڑی زمندار کتابوں کے اندر موجود اسی رات میں حضرت جبریل چاروں کی قبر پہ جاتے اچھا سنیوں ہم جائیں عجمیر شریف کلیر شریف یا اور کسی خانقہ پہ ہم چلے جائیں تو لوگ ہمیں کہتے قبر پوجھوا ہم نے کہا نادان ہم قبروں کو پوجھتے نہیں ہیں بلکہ قبروں کو اشارے میں سمجھا کر ہم پوجھتے نہیں چومتے ہیں تمہاری تقدیر میں ہوگا پوجھنا ہماری تقدیر میں چومنا اب سنیں آگے چلتے اللہ بھیج رہا کون بھیج رہا اللہ بھیج رہا تمام سرشتوں کا سردار جا رہا فتوہ ہم پہ کیوں فتوہ ہم پہ کیوں ادھر جا رہا انشاءاللہ کبھی زندگی نے وفا کی تو بات اس سے آگے ہوگی یہاں پھر لگا دیتے ہیں حضرت جبریل آگے گئے یہ ایک پیدائش کا موضوع ہے ربی علی شریف مگر میرا مقصد کیا ہے بزرگ کو کشان بیان پہ ہم مزاروں سے پیار کرتے ہم مزاروں سے عقیدت رکھتے ہیں اور اللہ کا احسان ہے کہ مزاروں سے ہم لیتے ہیں ہمیں مزاروں سے فیض مہت اللہ والوں کے دربار میں جا کے جو اللہ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں بزرگ وں کے توصل وہ اللہ کی بارگا میں قبول ہوتی اور ہمارے بزرگوں کی زندگی کیسی ہے وہ سنے آؤ سب سے بڑے پیر کا ذکر کرتے سارے پیروں کا ذکر ہو جائے سب سب سے بڑے پیر کا ذکر کر سارے پیر کا ذکر ہو جائے سب سے بڑے پیر کا کیا نام ہے کہاں ہے بغداد میں یار بڑے پیر کا بھی کی ذات کیا ہے وہ ذات کے جس ذات نے ماں کے پیٹ میں پندرہ پاروں کو حفظ فرمایا پندرہ پارے نوجوانوں سرکار غوث عظم نے ماں کے شکم میں اپنے اپنی ماں کے شکم میں حفظ فرما ہے بڑا کمال نہیں بولو ہے کہ کمال نہیں لوگ کہتے کیوں لگاتے غوث عظم کا دامن نہیں چھوڑیں بے عقوب غوث عظم کے زندگی کو پڑھ کے دیں غوث عظم کے زندگی ہے کیا چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز جس ذات نے ادا کی اس ذات کا نام عبدالقادر جی لانی کتنے سال تک چالیس سال عشاء میں وضو کر کے ایک منٹ کے لئے سو جاؤ سارے وضو بتاؤ اگر وضو کر کے سو جاؤ وضو باقی رہے گا ٹوٹ جائے کس کا وضو باقی رہے گا میرے نبی میرے نبی اگر وضو کر کے سو جائے پوری رات وضو ٹھوٹتا ہی نہیں اچھے ایک جمل اور دے دیں لوگ کہتے میرے جیسے ہم نے کہا ملہ جی ابھی تو وضو میں بھی براور نہیں تُو ایک لاکھ وضو کر لے سب غائم میرے نبی ایک وضو کر کے سو جائے وضو ٹھوٹتا ہی نہیں اب جب وضو میں براور نہیں تو صفت میں کیسے براور ہوگی ذرا سوچ نا غوث پتا چلا غوث اعظم چالیس سال تک کبھی رات کو سو نہیں مولد سبحان اللہ عشاء کے وضو سے فجر فجر ذرا اپنی زندگی کا محاسبہ کرو سمجھ اتنے بیٹھیں اسی پرسنٹ فجر میں سو کر رہتے ہیں ہماری آج نئی نسل ایمانداری سے بتاؤ نبی نگروال ہمارے مسلمان ہماری بہن بیٹیاں ہمارے قوم تنوجوان بچے فجر میں اسی پرسنٹ سوتے ہیں کہ نہیں سوتے ہیں یہ زندگی غوث اعظم غور کریں آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز چالیس سال پتا چلا کبھی چالیس سال تک رات میں غوث اعظم سوئے اس ذات کا نام عبدال قادر جیلان اچھا پندرہ سال تک ایک پیر پہ کھڑے ہو پوری رات پر قرآن پہ چلاوت کرنا سبحان اللہ غوث اعظم فرماتے ہیں ایسا دیکھ رہا ہوں پوری دنیا جس رائی کا دانہ ہتیلی پہ رکھا سچ بتاؤ ادھر بیٹھ ہم اور آپ ذکر کر رہے ہیں مقداد کا راجہ ادھر نہیں دیکھ رہا ہو جب ایسا دیکھ رہے ہیں اچھا جب نواس کا عالمی ہے تو محمد الرسول اللہ کا عالم جا ہو گا لوگ کہتے دیوار کے پیجے کی خبر نہیں بتاؤ ایمان دالی سے یہ ایمان کے چوٹے ہیں کے نہیں ہیں ایمان چورانے کے چکر میں لگے اچھے یہاں سے بیٹھ کے لندل کی خبر لے رہے ہیں اس پرفتن دور میں اس دینجر دور میں اس ترقی کے دور میں یہاں سے بیٹھ کے دنیا کی خبر لیں تو وہ جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا کہ وہ مدینہ میں بیٹھ کے کائنات کی خبر نہیں رکھتا بولے سبحان اللہ کیا ہمارا نبی پوری دنیا کی خبر نہیں رکھتے ہم سنیوں کا ایمان اور ان کا کیا ہے دیوار کے پیجے کی خبر نہیں ہم نے کہ تیرہ نبی ہوگا جس تیرے نبی کو دیوار کے پیجے کی خبر نہ ہو اللہ نے میرے نبی کو مالی کو مختار بنا کے بیجا ہم سنیوں کو یہ عقیدہ ہے اب سنیں بہت پیار کا جملہ بس اس تیامی جملے لاشٹ کرنے لگا ہوں میرے غوث عظم رضی اللہ تعالی بغداد کی جامعہ مسجد میں ایک مولانا بڑی دور سے ملاقات کے لئے آئے سیکڑ و میل کا سفر کر کے جملہ بدل دینے لگاؤں سو کلومیٹر کے سفر کر کے بغداد میں آئے کلومیٹر کا ذرا ہونچا بولیں گے تھک تو نہیں گئے یہ واقعہ پورا کرتے کہ ختم کرتے ہاتھ اڑھا کے بولو مزا آئے گا سو کلومیٹر کے سفر کر کے بغداد میں دون ہیں بڑے مختصاب ہے ملاقات کی کس لی ہے بڑی کرامت بڑا تقوی بڑی پرہیزگاری آپ کے علم کے چرچے آپ کے تقوی آپ کا پرہیزگاری کے چرچے سننے کے بعد میں ادھر سے رکھ بغداد کی طرف بغداد میں آئے اے بیٹا خاموش بیٹ بولے گا نہیں ادھر سے ادھر آئے اچھا آپ لوگ نے ہم لوگ نہیں جاتے کبھی کسی خانقہ میں جاتے کبھی کسی خانقہ میں جاتے چلو کسی بودھر سے ملاقات کر کے آئے تو وہ عالم صاحب ملاقات کے لئے بغداد میں کسی سے پوچھا کہاں ہے آپ کے مقادر جیلانی بتانے والے نے بتایا بغداد کی جامعہ مسجد میں رکیہ جامعہ مسجد کا سرکار غوث آزم وضو خانے پہ بیٹھیں کہاں بیٹھیں آپ بھی بولے کہاں وضو خانے پہ پانی لیا ہاتھ دھونے کے بعد وضو میں کیا ہے ہاتھ تین وار دھونے کے بعد کیا کرتے ہیں وضو میں گھبراو امد کیا کرتے ہیں کل اللہ آپ دیکھیں یہ مولانا صاحب پیچھے کھڑے ہیں جو سو کلومیٹر سفر کر کے آئے تھے یہ ادھر کھڑے ہیں غوث عظم کا مو آگے کی طرف ہے مگر سرکار غوث عظم مختصاب یہی سے امتحان شروع کر دیا یہی سے امتحان اچھے یہ پیچھے کھڑے ہیں سرکار غوث عظم وضو اچھے یہ آنے والے مولانا صاحب نے دل میں سوچا ہوگا کہ چلو حضرت وضو کر لیں تب یہ دعا سلام ہوگا یہی تو ہوگا لوٹس آم نے ہاتھ دھو ہاتھ دھونے کے بعد نہیں ناک میں پانی جانے امتحان شروع سرکار غوث عظم نے ہاتھ دونے کے بعد کلہ نہیں کیا جبکہ سنت کلہ کرنا مگر کلہ نہیں میرے غوث عظم نے امتحان شروع کر دیا ناک میں پانی ڈالا مولانا بھوم گئے مولانا سلام کلام کہنے لگے حضور آپ سے ملنے کے لئے آیا تھا بولے پھر بولے حضرت ملنے کے لئے آئے تھے بڑا تقوی بڑی پرہزگاری بڑا علم سنا تھا مگر حضور آپ پہ تو وضو بھی نہیں آتا سنے 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 غور کریں آپ پہ تو وضو بھی نہیں آتا تو میں نے سوچا کیا ملیں گے پیر صاحب سے چلو آج بھی تو ڈبلیکیٹ پیر بہت بڑے بڑے لمبے والے والے اتنے اتنے لمبے بال ہیں پورا پورا جنرل اسٹور لیے پھر رہا چار چار انگوٹیس ہاتھ میں ہیں چار انگوٹیس ہاتھ میں ہیں پوچھئے مت ایسے سے پیر یا لٹیا پیر سٹیا پیر پتہ نہیں کیسا کیسا پیر ہے کالا پیر موٹا پیر بھینسا پیر عجیب رنکاچہ ڈیزل بابا دنیا میں موجود ہے ڈیزل بابا بنگال والوں کرناٹک میں تقریر کرنے کے لئے چلے گھے کرناٹک کا ایک علاقہ غلیار کا اس علاقے میں ہم جب تقریر کرنے کے لئے گئے تو کسی نے بتایا کہ اس علاقے میں ڈیزل بابا رہتا ہے تو ہم نے کہا جب ڈیزل بابا تو پیٹرول بی بابا ہوا پیٹرول پمپ میں دونوں ہوتے ہیں ڈیزل بھی ملتا تو ہم نے کہا ڈیزل بابا تو ہے پیٹرول بابا درابتا ہوگا ان باباوں سب بچ کے رہو نکم پیروں سے پیر اگر تلاش کرنا ہے تو شریعت کا پاوند ہونا چاہی جائے بول دو سبحان اللہ پیر تلاش کرو شریعت کا پاوند یا سترے سترہ انگوٹھی پہننے والا بڑے بڑے بال مکار پیر کو تلاش مت کرو پکا نمازی ہو پریزگار ہو دیندار ہو مگر دیندار کو کیسے تلاش کرے گا مرید جب خود ہی دیندار نہیں ہے تو جیسا پیر ویسا مرید جیسا چلے چلائے جاؤ حلوہ پوری کھائے جاؤ عجیب رنگ عجیب حالت ہے آج اچھا ٹیکنیکل زمانہ ہے لوگ عقل کے گھوڑے بھی بہت دھڑاتے ہیں یہ عام کا سیزن ہے نا اچھا تربوس کا سیزن بھی ہے دونوں ایک بار آتے ہی ہیں عقل کے گھوڑے بتا رہا ہوں پیر صاحبوں کے آج مریدوں کا حال کیا ہے اور پیروں کا حال کیا ہے تو باغ میں لیٹا ہے اوپر عام لگے نیچے تربوس لگیں بیل پہ تربوس موٹے موٹے ہیں اوپر عام ہے تو عام چھوٹے چھوٹے ہیں تو یہ لیٹا کہہ رہا ہے پیر صاحب مولا تیرے رنگ بھی الگ ہے اتنا بڑا عام کا پیڑ ہے اتنا سا پھل پر تربوس کی بیل چھوٹی سی ہے اتنا موٹا تربوس یہ ادھر ہونا چاہیے تو عام نیچے ہونا چاہیے اکل کے گھوڑے دوڑا ریا ہوا چلی یہ کام اوپر سے گرا سر پہ لگا اکل ٹھکانے آگئے کہنے لگا رب کریمہ آج ہماری جان بخش دی مولا اگر یہ تربوس اوپر ہوتا تو کھوپڑا پھٹ گیا ہونا ہے تو اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں رحم کھائیے میرے دوستو اپنی زندگی پر پیر تلاش کرو شریعت کا پاوند مسئلہ کے آلہ حضرت کا یوں ہی جھگڑا تھوڑی ہے مسئلہ کے آلہ حضرت کا جھگڑا یہی ہے بریلی شریف سے وہاں خان کا ہو کو اس لیے خان کا ہے ان کی نظر میں بریلی والوں وہی ہیں جو شریعت کی پاوند ہیں بولو سبحان اللہ اور جو شریعت کی پاوند نہیں ہے وہ ہماری نہیں ہے مکار خان کا ہے بتاؤں میری بات غلط ہے کہ صحیح ہے بولو بولو صحیح ہے کہ غلط ہے ارے جو شریعت کا پاوند ہوگا حدیث و قرآن کا پاوند ہوگا سنت و عمر فرائز کا پاوند ہوگا وہی تو پیر ہوگا اور جو مکار ہوگا ہم پنجاب کے علاقے میں چلے ڈڑم انڈے پیر پھر رہے ہیں گھروں میں ڈڑم انڈے داری نہیں پیر صاحب لوگی یہ جاہلہ اور کہہ رہے بہت پہنچے ہوئے ہیں بہت پہنچے ہوئے ہیں ملہاب بالکل جہنم تک لے کا جائے گا بہت پہنچا ہوا یہ پیر لے گا جائے گا لوگ بریلی کو یوں جھوڑی کہتے ہیں بریلی فتوہ لگا دیتی ہے بریلی مکاروں پہ فتوہ لگاتی ہے شریعت کے پاس بانوں پہ فتوہ نہیں لگاتی ہے جو شریعت کے پاوند ہوتے ہیں ان پہ فتوہ نہیں لگتی ہے شریعت کے پاوند بن کے رہو مکاروں پہ تو فتوہ لگتا ہے وہاں کا کلم رکتا نہیں ہے یاد رکھتا ہے کوئی بھی اپنے مکہ بڑے بڑوں پہ فتوے لگے اس لیے لگے جو شریعت سے ہٹ کے چلے فتوہ لگ کے رہے رہے وہاں شریعت کا خون نہیں دیکھا جاتا عقل کے گھوڑے دوڑھانے کی ضرورت نہیں ہے پیر کو اسے تلاش کرو جو شریعت کا پاوند ہو حدیث و قرآن کا پاوند ہو امانداری سے بتاؤ اور جو مکار ہو جو نمازی نہ ہو ستنے ستنے انگوٹی پہنے شریعت کا خون کرے امانداری سے بتائیے کہ وہ پیر تمہیں بچا لے گا وہ تو خود ہی بچ جائے وہ تو خود ہی جہنم میں جائے گا جب اس کا دامن پکڑو گا تم بھی پیچھے سے جہنم میں جاؤ اس لیے اچھے پیر کا دامن پکڑی دیکھ اچھا پیر دیکھئے سرکار غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گئے کہنے لگے مولانا کیسے آنا ہوا کہنے حضرت آپ کو بڑے علم کے چرچے سنی تا بڑا تقوی سنا تھا بڑی پریزگاری سنی تھی بڑا کرامہ سنی تھی اے بھئیہ اچھا اے چھو بیٹھو یار چھوڑ دے رہا ایک نمبر دیکھو ہونے لگا ایک نمبر دو نمبر تخریق ہتم کر دیں بات پوری کر لیں یہ واقعہ پورا کر دیں ہاتھ اٹھا کے بول دو لبائک یا رسول اللہ بہت اچھے ہیں مختصاب نبی نگر والے بہت اچھے ہیں اللہ خوش رکھ عالم صاحب کہنے لگے حضرت آپ پہ تو وضو کا طریقہ بھی نہیں کیا نہیں آپ بولے کیا نہیں تو سرکار غوثِ عظم نے بڑے پیار میں پوچھا سرکار غوثِ عظم نے پوچھا وضو کا طریقہ کیا ہے توجہ ہے سرکار غوثِ عظم نے پوچھا وضو کا طریقہ کیا ہے تو عالم صاحب کہنے لگے حضرت پہلے ہاتھ دھونا اور ہاتھ دھونے کے بعد کلہ کرنا اس کے بعد ناک میں پانی آپ نے پہلے ناک میں پانی بعد میں کلہ تو بڑے پیرے نے فرمایا کہاں لکھا ہے بولے میرے گھر پہ لائبری میں جتنی کتابیں ہیں مسائل کے سارا یہی طریقہ ہے ساری کتابوں میں یہی لکھا ہے غوثِ عظم نے فرمایا مولانا ٹھہرو ایک نگاہے والائے ڈالی سو کلومیٹر پہ جتنی کتابیں رکھی تھی ساری سامنے موجود ایسا لاؤ پیر توجہ ہے دیکھو مزا آئے گا ساری کتابیں سامنے موجود غوثِ عظم نے فرمایا دکھاؤ پہلی کتاب مولانا نے کھیچی کتابیں کس کی ہیں مولانا کی کتابیں ہیں کس کی کتابیں ہیں رکھی سو کلومیٹر مغادی غوثِ عظم مولانا نے پہلی کتاب کھیچی کھولی وضو کا طریقہ نکالا تو دیکھا کہ ہاتھ دونے کے بعد ناکھ میں پانی مولانا جھنجلا گئے مولانا جھنجلا گئے وہ کتاب رکھی دوسری نکالی کھولی تو کھولا کیا دیکھا کہ دوسری کتاب میں بھی ہاتھ دونے کے بعد کلہ نے ان آخر میں پڑھنی مولانا نے تیسری کتاب چوتی کتاب پانچ میں کتاب ساری کتابیں ٹٹھولی مگر ساری کتابوں میں وہی لکھا ہے جو بڑے پیر کا طریقہ ہے بھان اللہ غوث اعظم نے فرمایا مولانا اب بولو توجہ ہے مولانا اب بولو مولانا جھنجلا کے کہنے لگے حضرت کتابوں میں غلط لکھا ہے بات میری ٹھیک ہے پہلے کلہ ہے بعد میں ناکھ میں پانیے کتابوں میں ذرا بول دیں اچھا کتابوں میں غلط لکھا ہے بات میری ٹھیک ہے بات ذرا اچھا بولے بات ایسا لگ رہا جیسا آپ سو رہے ہیں سلام پڑھ لیں نہ پڑھ لیں پوری بات کر لیں مزہ آرہا ہے ذرا بولنے نا سبحان اللہ آرہا ہے مولانا کہنے لگے حضرت جی کتابوں میں غلط ہے بات میری چھیک ہے مگر پہلی کتاب دوسری کتاب ایک میں غلط ہوگا دوسری میں ہوگا تیسری میں ہوگا ساری میں مگر امتحان تو امتحان ہے توجہ ہے کہنے لگے مولانا میری بات ٹھیک ہے پہلے کلہ آئے باد میں ناک میں پانی غوثی عظم نے فرمایا زمین بھٹ جا زمین بھٹی بولے مولانا کو دبالے مولانا ناف تک دبی زمین میں دب گئے یہاں تک دبے ہیں یہاں تک دبے ہیں بڑے پیر نے پوچھا مولانا اب بولو بھا اتنے دب گئے نا اب بولو تو کہنے لگے چاہے کچھ بھی ہو جائے بات ہاں ہاں یہ بولیے چاہے کچھ بھی ہو جائے بات میری ٹھیک ہے پہلے کلہ آئے باد میں ناک میں پانی اچھا ترکار غوثی عظم نے فرمایا زمین اور پٹ زمین اور پٹی مولانا گلے تک دبے کہاں تک کہاں تک دبے مفتی صاحب کتنے خوش ہو رہے ہیں مولانا دب رہی تو کیا نبی نگر والو تمہارا بن گیا اچھا مولانا دب رہے تو سب راضی ہے مولانا تو مر جائے اچھا مولانا کو دبا دے کے نکل دیں اچھا کچھ تو سوچ رہا ہوں گے ایک بار اور کہہ دیں بس اور پٹ پٹ کام حضرت کہنے کام کمام اچھا آج کا کوئی ملہ جی ہوتا تو یہی کہتا بولو جی ٹھیک ہے پہلے کللہ ہی صحیح مگر میری جان بخشو بولو ایسا ہی ہوتا نہیں ہوتا بولو پہلے کللہ ٹھیک مگر مجھے تو بخشو میری جان تو بخشو مگر مولانا یہاں تک دبے ہیں غوثِ عظم نے پوچھا مولانا اب بولو بولے چاہے کچھ بھی ہو جائے بات پوچھا بول دو بات میری ٹھیک ہے پہلے کللہ باد میں ناک میں پہنے غوثِ عظم نے مسکرا کہ فرمایا اگر لوہے محفوظ پر دکھا دو تب 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 بولو کہ کب کب لوہے محفوظ اس پردے کے پیچھے سمجھ لے ہوگے بولو تو سبحان اللہ سبحان اللہ لوہے محفوظ پر دکھا دو تب مولانا تبے تبے بولے دکھاؤ غوثِ عظم نے فرمایا مولانا کردن اٹھاؤ سبحان اللہ غوثِ عظم نے کردن اٹھاؤ مولانا نے کردن اٹھائی سارے ہجابات کے پردے پھٹ گئے سامنے لوہے محفوظ نظر آنے لگا سامنے کیا ہے لوہے محفوظ غوثِ عظم نے فرمایا مولانا پڑھ لو جب مولانا نے کردن اٹھائی لوہے محفوظ پر دیکھا تو لوہے محفوظ پر بھی وہی لکھا ہے جو بڑے پیر کا طریقہ تھا محمد اللہ سمان اللہ نبی نگر والا مولانا کو نکال دیں کہ نیچے کر دیں اللہ خوش رکھے شاد آباد رکھے ہماری قوم علماء سے بڑا پیار کرتی ہے علماء سے بڑی محبت کرتی ہے لوہ محفوظ پہ بھی وہی نکاح ہے پہلے ناک میں پانی باد میں بڑے پیر نے فرمایا مولانا اب بولو توجہ ہے اب بولو تو کہنے لگے چاہے کچھ بھی ہو جائے بات صحیح ہے اچھا بنگال والا ایک جملہ سمجھتے ہو اڑیل اڑیل مولانا ہے وہ نے چاہے کچھ بھی ہو جائے بات صحیح بات میری ٹھیک ہے پہلے ایک اللہ ہے بعد میں ناک میں پانی ہے آپ نے پہلے ناک میں پانی ہے غوثِ عاظم نے مسکر آکے فرمایا زمین چھوڑ دے سبان اللہ زمین نے چھوڑ دیا مولانا بہر ہر 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 کہنے لگے مولانا جب تک تمہارے جیسے حق کہنے والے عالم دنیا میں موجود ہے کوئی میرے نانا کی امت کو کوئی قرآن نارے رسالت نارے رسالت حضرت اللہ محمد محمد شکل صاحب نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت با 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 رہنہ حاضر ہے غوثِ عاظم نے فرمایا مولانا ہم تمہارا امتحان لے رہے تھے اور چک چک تمہارے جیسے حق کہنے والے عالم دنیا میں موجود ہیں کوئی میرے نانا کی امت کو کوئی قمرہ نہیں کر سکتا تب ہی تو میرا امام برلی کی شان سنیت کی جان علم کی چٹان قوم سے بٹھان اپنے قلم کو اٹھا پہ لکھتے ہیں وہاں کیا مرتبہ وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اوچے اوچوں کے بڑھو میرے ساتھ اوچے اوچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا کیا تب ہے جس پہ کیا تب ہے جس پہ ہمایت کہوں پنجا تیرا شیر کو خطر میں شیر کو خطر میں لاتا نہیں لاتا نہیں کتا تیرا باغا کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اوچے اوچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا مصطفیٰ جان رحمہ پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایات پیلا ہو سلام جس سہانی گاڑی چمکاتا ہے باک چاند اس دل افروز ساتھ پیلا بلند آواز سے پڑھئے پتلی پتلی گولیں قدس کے پاتیاں ان لابوں کے نازا کا پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمہ پیلا کو سلام ہم یہاں سے پڑھیں وہ وہاں سے سنیں مصطفیٰ کی سما پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمہ پیلا کاش محشر میں جب ان کی آمد غور بھیجیں سب ان کے شوق پیلا کو سلام مصطفیٰ مصطفیٰ جان رحمہ پیلا شمع بز میں ہدایات پیلا کو سلام مجھ سے خدمات کی قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمہ پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایات پیلا ہو سلام السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ علیک وعلا علیک وعلا سعیدی یا رسول اللہ 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 سلام